پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن گئی پارلیمان کے اندر شور ہے سینٹ میں آپ نے جو شور ہوا سنا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کیا ہے اور اگر اپوزیشن کو اعتراض ہے تو احتجاج بھی کر رہی ہے تو اس کا کیا جواب ہے موید یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے موید صاحب بہت شکریہ جب یہ مانٹا تو آئے کچھ سی آپ بھی مسکر آ رہے تھے سب سے پہلے تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے سادہ الفاظ میں کوئنسائز بتا دیجئے اس نئی قومی سلامتی پالیسی سے پاکستان کا شہری کیا سمجھے اس کے لیے کیا نیا ہے شکریہ منیب اچھا ایم ویری ہاپی کہ آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ میرے پاس اسی چیزوں کا جواب ہے باقی جو وہاں ہوا جو آپ سنا رہے ہیں فرنکلی ایم نوٹ درائٹ پرسن لیکن میں آپ کو پہلے پولیسی کا بتا دوں یہ پولیسی ایک گائیڈنگ ڈاکیمنٹ ہے ایک ڈریکشن دیتا ہے اوورال نیشنل سیکیورٹی اس ملک کی کہا جانی ستر سال سے بحث چل رہی ہے کبھی کوئی کہتا ہے جی بندوکے زیادہ ہے کبھی کوئی کہتا ہے کھانا زیادہ ہے کم ہے کدھر جا رہے ہیں یہ اس پورے سسٹم کے کنسنسس سے ایک کلیئر آپ کو ڈریکشن دے دیتی ہے جی اب پاکستان کہاں جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے قومی سلامتی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کا تحفظ نہ صرف اس کا جانی تحفظ بلکہ اس کا معاشی تحفظ جو ہے وہ قومی سلامتی کا سینٹر پیس ہے اب اگر آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ ایکنومک سیکیورٹی یعنی معاشی سلامتی یعنی اقتصادی ترقی جو ہے جب تک وہ سینٹر نہیں بنے گی اس تمام چیز کا تو آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے یومن سیکیورٹی کے لیے یعنی عام شہری کے تحفظ کے لیے اور ملٹی سیکیورٹی کے لیے جس کی ہمیں آگے اور ضرورت پڑنی ہے اور اس کے بغیر آپ ویسے ہی گزارہ نہیں کر سکتے سو یہ ایک پورا کونسیپ بڑا کلیرلی غیر سیاسی طور پر سامنے رکھا گیا ہے بڑی محنت ہوئی ہے اور یہ سات سال سے پروسیس چل رہا تھا تب یہ حکومت نہیں تھی تب بھی مشاورت ہوئی ہوگی اس کے بعد یہ آ کے سارا پروسیس رکا ہوا تھا ہم نے اثر نو شروع کیا اور اب اس کے ایک پیپر پالیسی ڈاکیمنٹ اپروف ہوا ہے وزیر آزم کا آپ کہہ رہے ہیں یہ میں سن رہا ہوں کہ جی ان کا اونرشپ بھئی اونرشپ کیسے نہیں ہے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جاتا ہے تو وہاں پہ سیویلین اور رسکری قیادت ہے وہ اپروف کرتی ہے کیابنٹ میں پرائیم نیسٹر چیئر کرتا ہے جو پالیسی اپروفل کا طریقہ بنا ہوا ہے اس سارے پروسیس سے وہ گزری ہے آن ٹاپ آف ڈاٹ ہم نے از خود فیصلہ کیا کہ ہم پارلیوان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جو اسی کام کے لیے بنی ہوئی ادھر لے کے جائیں گے وہاں بھی لے کے گئے وہاں بریف کیا جو انپوٹ آئی وہ انکاپریٹ کر لی سو دیکھیں تنقید برائے تنقید ہو سکتی ہے this is not a document جو آج ہوا اور یہ بس کوئی ختم ہو گیا یہ evolving document ہے ہر سال ریویو ہوگا جو انپوٹ ہے جس نے دینی ہے وہ دیتا رہے اس پہ بحث کریں تنقید کریں لیکن intellectual debate کریں ان چیزوں پہ جس سے یہ فائدہ ہو کہ آگے اس کو لے کے کہاں جانا ہے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ بحث کریں مطلب اس کے اندر amendments بھی ہو سکتی ہیں کچھ انکاپریٹ نیا بھی کیا جا سکتا ہے it's not a final document which can never be changed دیکھیں قومی سلامتی دیکھیں منیب قومی سلامتی کوئی mathematics کی equation تو نہیں ہے کوئی حساب تو نہیں ہے کہ دو جو ہے وہ کیا چار بنے گا نہیں بنے گا یہ ایک پورا framework ہے concept ہے کل کو یہاں پہ ایک نیا challenge اُبھر آتا ہے پاکستان کے لیے نئی opportunity آ جاتی ہے تو آپ اس کو incorporate کریں گے تو بالکل بحث کریں میں تو یہ بھی کہنے کو تیار ہوں جو سننا چاہتا ہے کاش وہ پہلے سن لیتے جب ان کو موقع دیا گیا لیکن جو سننا چاہتا ہے بتائیں میں آذر ہوں میں خود آکے بتا دیتا ہوں کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو vision جو direction اس میں ہے میں آپ کو یہ وسوخ سے کہتا ہوں انشاءاللہ کوئی بھی حکومت تو اس کو تبدیل نہیں کرے گی because this is the future اس میں اتنا clear direction ہے جو یہ بات پہلے ہوتی رہی نہیں کر سکے policy چھوڑ دے اس بات کو میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے کی کسی نے کی ہم اچھے کوئی برا میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ consensus اس چیز پر develop ہوا ہے ہم آگے جا رہے ہیں عام شہری کے طرف اس کی بات ہے اب اس میں implementation ہے جہاں جہاں بہتری آ سکتی ہے بتائیں اچھا میں ٹھیک ہے میں اس پہ obviously opposition کو اتراز چاہیے again آپ نے کہا کوئی political معاملہ کے لیے consensus نہیں ہوا debate نہیں ہوا but again آپ نے کہا آپ ہر ایک کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہیں but سوال یہ ہے محید صاحب کہ آپ نے کہا اور یہ پہلی دفعہ ایک citizen centric ہے موشی security ایک second میں ہر ایک کو مطمئن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں that's not my job میں ہر ایک کو brief کرنے کے لیے ہمارا پورا system brief کرنے کے لیے اور input لینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں جو چیز ہمیں constructive ملے گی ہم بالکل لینے کو تیار ہیں مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے اوکے چلے آپ کا مطمئن کرنا آپ کا کام نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی چلے آپ کا division ہے that can work اور اگر کوئی suggestions آتے ہیں آپ incorporate کر سکتے ہیں always available always available کیونکہ یہ سارے پاکستان کی policy ہے یہ کسی جماعت کسی ایک above politics ہے ٹھیک اچھا آپ اسے citizen centric بنا رہے ہیں اور معاشی security کو pivot اسی کے گردیے سب گھومے گا but as we all know کہ معاشی طور پر ہمیں اس وقت بہت بڑے challenges اس کے لیے کیا plan ہے کیونکہ یہ بڑا ہم آج کل تو اگر لفظ شاید سخت ہو جائے کہ ہم financially تو چوک ہوئے ہوئے ہیں ہمیں اپنے دوستوں سے پیسے لینے پڑے ہیں foreign exchange reserves کے اندر ہمیں پیسے پاک کرانے ہیں ڈالرز پاک کرانے پڑے ہیں تو کیسے ہوگا یہ ممکن اچھا منیب اس میں دو باتیں ہیں جو please ذہن میں رکھیں ایک آج آپ اگر ایک چیز کا تحیہ کر لیں کہ آپ نے ایک سمت میں بھاگنا ہے اور فلان جگہ پہنچنا ہے حدف آپ کا یہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج آپ وہاں پہنچ گئیں تو یہ تو ایک process ہے یہ چلے گا کچھ چیزیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی کچھ ٹھیک ہیں اور کچھ اور ٹھیک ہونا ہوں گی ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس policy کا یہ policy تو classified ہے اس کا ایک public version انشاءاللہ جلدی ریلیس ہوگا لیکن اس کے ساتھ ایک پورا implementation plan ہے ادار اتباہ مرسیات تمام وہ شامل ہیں ایک ایک چیز کو prioritize کر کے timeline کے ذریعے اس کو ہم follow کریں گے اور وہ national security committee میں یہ prime minister نے instruct کیا ہے کہ ہر مہینے یہ responsibility ہے ہماری کے ہم جا کے progress support دیں کہ کیا چیز ہو گئی کیا نہیں ہوئی کہاں مسائل ہیں وہ کیسے resolve ہونے ہمارے یہ policies بن جاتی ہیں implementation کمزور ہے تاریخ ہماری یہ رہی ہے اس کے لیے یہ حل نکالا گیا ہے اور یہ ایک full time کام ہے ہمیں ایک پورے ادارے کا diligently اس کو ہم نے کرنا ہے یہ of course اس کا classified part ہے لیکن انشاءاللہ اس پہ یہ کام ہوگا ورنہ تو you know it will remain a policy لیکن جب تک implementation نہیں ہوگی تو ملک کو تو فائدہ نظر نہیں آئے گا اچھا مہین صاحب ایک اور بڑا subject ہے obviously آپ کا interaction بھی بہت زیادہ ہے آپ کو پتا بھی ہے بھارت کے ساتھ اس وقت ہمارے تعلقات کس حب پر ہیں حالات وہاں پر کیا ہے جس طرح کہ وہاں پر ایک extremist government ہے ایک debate رہی ہے trade with india کی لیکن ہم ہماری position یہ ہے کہ جو 5 august 2019 کے position ہے illegal occupation کشمیر کی ہمارا position اس کے اوپر بڑی firm ہے اور clear ہے کیا ایسے حالات میں جہاں ایک طرف بات trade with india کی بھی ہوتی ہے اور جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مویشت drive کرے گی ایک ملکی national security policy کو کیا بھارت کے ساتھ تعلقات overall labels کے ساتھ تعلقات بھی اس کا ایک حصہ ہے اور اگر ہے تو اس پہ ہم بہتری کیسے لائیں گے دیکھے منیب ہم نے اس میں جو آپ کے external سوچ approach اور context ہے اس پہ بڑا simply کہا ہے کہ ہمارا number one goal ہے peace in the region and beyond اور ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا future میں economic diplomacy پہ focus بڑھنا چاہیے تو اس سے آپ کو جواب مل گیا کہ بالکل region بھی اس میں شامل ہے لیکن جب آپ ایک guiding principle دیتے ہیں تو آپ کا national security interest جو paramount ہے وہ تو compromise نہیں ہوتا تو اگر ایک راستہ آپ کے لئے بند ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں بند وہ ان کی وجہ سے بند ہے because they are not willing to do the right thing تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ آپ optimal نہیں ہو سکتے سو انشاءاللہ آگے جا کے راستہ نکلے تو ہم بالکل تیار ہیں لیکن compromise نہیں ہوگا آپ کے جو core interest ہے اس لیے تب تک آپ کو باقی markets دیکھنی ہے باقی جگہ دیکھنی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر ایک flanگ تو بند ہے unfortunately that's true but as I said وہ ہماری وجہ سے بند نہیں ہے وہ تو جو ادھر ہو رہا ہے جو کرتوت ہیں جو حرکات ہیں جو سوچ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ہے اس کا کچھ حصہ public ہوگا تو safely ہم کیا کہہ سکتے ہیں کتنا حصہ public ہوگا کیا implementation plan classified ہے وہ public نہیں ہوگا کیا part ایسا ہے جو لوگ پڑھ سکیں گے یا لوگ سمجھ سکیں گے یا پارلیمان کو پتہ لگے گا اس کے بارے میں I am not sure at this point exact میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن obviously implementation تو ایک حکومت کا plan ہوتا ہے operational plan ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا public تو وہ تو نہیں ہوگا لیکن بیشتر چیز ہوگی جو عمومی بات ہے ہر چیز جو ہے وہ ہوگی دیکھیں ہمارا مقصد کوئی چیز چھپانا نہیں ہے یہ تو ایک process سے گزرائے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں جب national security کی چیز ہو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کوئی اتراز نہیں کہ آپ کو پتا ہو عام شہری کو پتا ہو پارلیمان of course supreme ہے لیکن دنیا کو نہیں پتا ہونی چاہیے شاید کچھ ایسی ہوں گی جو ہم کہیں گے جی یہ غلط مطلب لیا جائے گا یہ صرف اس لیے documents کی دو versions بنتی ہیں ورنہ تو اس میں obviously کوئی rocket science نہیں اور حق ہے ساروں کا حق ہے پتا ہونا چاہیے تو جتنا کچھ ہو سکے گا وہ انشاءاللہ آئے گا and بہت جلد I mean it's just a few days away ٹھیک بہت شکریہ موید یوسف صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یقینی طور پر لوگوں کو clarity بھی ملی ہوگی کہ قومی سلامتی policy آخر ہے کیا